ہیلو دوستو ویلکم ایک نئی ویڈیو میں آج نرندرہ موڈی جی کی ایسی باتیں سناوں گا دوستو جو ہیرے موٹی گولڈ ڈائیمنڈ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز سے نرندرہ موڈی جی کی یہ باتیں جیادہ انمول ہیں دوستو بینہ ٹائم جائے کے ہوئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جرہ گوھر سے سنیے دوستو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور سپیشلی یہ ہمارے پڑوسی بیکاریوں کو ول رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کو بینہ دشمنی کی نجر سے دیکھے ہوئے جرور سننا تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھا نہیں ہے لیکن میں آج یہاں سے پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان کی عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1947 کے پہلے آپ کے پوروچ بھی اسی سنیوکت ہندوستان کی دھرتی کو پرنام کرتے تھے اسی کو اپنی مٹی مانتے تھے اور اس حساب سے آپ کے ان پوروچوں کی یاد دلاتے ہوئے میں آج آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو جرہ پوچھے کہ پیوکے تو آپ کے پاس ہے آپ اس کو بھی سمال نہیں پاتے کبھی پسچم منگال پوروی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش وہ بھی آپ کے پاس تھا اس کو بھی سمال نہیں پائے آپ سندھ کو سمال نہیں پا رہے ہو آپ گلگٹ کو نہیں سمال پا رہے ہو آپ پکتونیس کو سمال نہیں پا رہے ہو آپ بلوچستان کو نہیں سمال پا رہے ہو یہ تو آپ کے پاس ہے آپ کا ساسن ہے آپ اس کو بھی نہیں سمال پائے ہو اور آپ کو کشمیر کی باتیں کر کے یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوام اپنے نیتاؤں کو جرہ پوچھے کہ جو گھر میں ہے ان کو تو ڈنگ سے سمال کر کے دکھاؤ پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو جرہ پوچھے کہ دونوں دیز ایک سادھ آجاد ہوئے کیا کارر ہے کہ ہندوستان دنیا میں سوپویر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران پیر ریسٹوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا کارر ہے پاکستان کی عوام سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے حکمران ہجار سال تک ہندوستان سے لڑنے کی باتیں کرتے ہیں آج دلی میں ایسی سرکار بیٹھی ہے میں آپ کی چنہتی کو سوکار کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کی عوام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہندوستان آپ سے لڑائی لڑنے کو تیار ہے آو آو ہمت ہو آو ہمت ہو تو لڑائی اس بات کی لڑے آئیے ہم گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں آپ اپنے دیش پہ گریبی کو ختم کرنے کا کام کریں ہم دونوں لڑائی لڑے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اپنے دیش کی گریبی کون ختم کرتا ہے آو پاکستان کی عوام اس کو پسند کریں گی پاکستان کے نوجوان آو لڑائی لڑے پہلے ہندوستان بے روجگاری ختم کرتا ہے کی پہلے پاکستان بے روجگاری ختم کرتا ہے آو بے روجگاری کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے کون جیتا ہے میں پاکستان کے ان چھوٹے چھوٹے بالکوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آئیے ہم آج سکھا کے خلاب لڑائی لڑے پاکستان بھی آج سکھا کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے ہندوستان بھی آج سکھا کو ختم کرنے کی لڑائی لڑے اور دیکھیں پہلے ہندوستان جتا ہے کی پہلے پاکستان جتا ہے ہندوستان میں بھی نوجات ششو مرتے ہیں پرسوطہ ماتائیں مرتی ہیں پاکستان میں بھی نوزاد شیشو مرتے ہیں پرسوطہ ماتائیں مرتی ہیں آؤ لڑائی لڑے نوزاد شیشووں کو بچانے کی پرسوطہ ماتائوں کو بچانے کی آپ بچا کر کے دکھاؤ ہم بچا کر کے دکھائیں دیکھیں کون جتا ہے اور پاکستان کے حکمران سن لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا بھارت سپل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلک کرنے کے لیے اور ہم اس کو تیج کریں گے اور پورے وشوہ میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کے امام پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف آتنگواد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے مادان میں آئے گی میرے پیارے دیشوازیوں ہمارے دیش کا بھوشہ شانتی ایک تا ست باونہ سے جڑا ہوا ہے دیش کا جوان تب جیتا ہے جب ہم کندے سے کندے ملا کر کے کھڑے رہتے ہیں ایک سور سے بولتے ہیں ایک ہی سنکل پھولے کر کے چلتے ہیں آج سوہ سو کروڑ دیشوازی اس دیش بکتی کے جوار سے بڑے ہوئے ہیں آج سوہ سو کروڑ دیشوازی بھارت کی آن بان شان کے لیے ہر قیمت دینے کے لیے تیار بیٹے ہیں اور اس لیے بھائیو بینو میں بھارت کے اوجوال بھوش کو دیکھ رہا ہوں بھارت پہ سکچین کی جندگی دیکھ رہا ہوں اور اس کے لیے دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے سن لی اور نرندرہ موڈی جی کی باتیں میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے بتایا تھا کہ دنیا کے جادہ سے جادہ مہنگا ڈائمنڈ ہیرے جوائرات گولڈ سب سے مہنگی جو باتیں ہیں وہ نرندرہ موڈی جی نے کی ہے بھائی نرندرہ موڈی جی ان باتوں سے آپ دیکھئے کہ کتنا دل کا صاف ہے اس صاف صاف بولتا ہے اور یہ نرندرہ موڈی جی باتیں جو کی ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ صرف ان لوگوں کے سمجھ میں آئے گی دوستو جنہیں ہنڈریک پرسنٹ دیکھ رہے کہ ہاں یار پاکستان کے اندر واقعی میں جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے پی ایم وغیرہ جو بھی پولٹکس میں آتے ہیں یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے آج نرندرہ موڈی جی نے کھلم کھلہ چیلنج دیا ہے پڑوسیوں کو کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو آؤ سب سے پہلے گریبی کو مٹاتے ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کو مٹاتے ہیں جو اپنے دیش میں جس کی جیادہ جرورت ہو عوام کو لیکن وہ چیز مٹانے کی بات تو دور کہ اب ہمارے پڑوسی دیش میں لوگ نرندرہ موڈی جی کے گانے گانے لگے ہیں جس کو دیکھو نرندرہ موڈی جی جس کو دیکھو نرندرہ موڈی جی آج یہ ویڈیو دوستو پورے بکارستان میں ٹرینڈ کر رہی ہے ہر ایک پیج پر ٹرینڈ کر رہی ہے یہاں تک کہ سرکاری پیجوں پر ٹرینڈ کر رہی ہے کہ وہ تک پریشان آ چکے ہیں لوگوں کی حالت اتنی کراو ہو چکی ہے لیکن ہمیں ہندوستان پر فخر ہے پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے دنیا میں بہت سارے دیش ہیں جن کے پر پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن انسانیت انسان کی قدر کرنے والی دیش جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں جو انسانوں کی قدر کرتے ہیں جو دوسرے دیشوں کی ہیلپ کرتے ہیں جس کا دیش ایشیا آپ دیکھیں کہ بہت سارے سے دیش ہے بہت سارے سے دیش ہے کہ ان کی پوپولیشن انڈیا سے آدھی بھی نہیں ہے جب آپ ادھر جاؤگے تو آپ بہت دیشتگردیوں کا سامنا کرنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی یعنی کہ بڑی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں موبائل چھیننا گاڑی گائب ہو جانا سائیکل گائب ہونا آپ کا بٹوہ یا پاکٹ مار آپ کو ملیں گے لیکن ہندوستان کا اتنا پوپولیشن ہونے کے باوجود ساف سترہ دیش اور ایک دم سیف سیف دیش ہے جو لوگ پوری دنیا سے آج ہندوستان جو ہے وزٹ کرتے ہیں گومتے ہیں اور مجے لیتے ہیں اور واپس جب اپنے دیش لوٹتے ہیں تب یہی گن گاتے ہیں کہ ہندوستان ایک جبردست دیش ہے تو دوستو نرندرہ موڈی جی کی باتیں پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب فولو جرور کرنا اور کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ کہاں سے دیکھ رہے ہو ویڈیو اور نرندرہ موڈی جی کی یہ باتیں آپ لوگوں کو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابائی